پھر کہتا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک کبھی سلام نہیں کیا پھر کہتا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے فرمایا میں اجازت ہوں تو میری روح نکالوں گا نکالوں گا آپ نے جبریل کو دیکھا تم کہا کہتے ہو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے آگے آپ کی مرضی ہے تو آپ نے فرمایا اچھا اوہ میرے بھائی کار چڑھتا واپس آجاؤ واپس آجاؤ اپنے حبیب کے قدموں میں آجاؤ یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو کہ جنت دا قصہ ہی مک جاوے یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجا دو کہ سزا دا تصور مک جاوے یا موت سے تک کر لے کے دکھا دو یا قبر کے کیڑوں سے لڑ کے دکھا دو یا من کر نقیر کو قبر سے تھکا دے کے کہ کھا دو یہ نہیں کر سکتے واپس آجاؤ اپنے حبیب کے قدموں میں آجاؤ ہر کوئی مرتے وقت میرا باپ فوت ہو رہا تھا کہ میرے دھیاں میں ملاو ایک ملتان دیکھ رہا ہے اوہ میرے دھیاں تا میں ملاو اوہ میرے دھیاں تا میں ملاو میرا نبی کہہ رہا ہے میرا نبی کہہ رہا ہے جبریل ہاں کیا کہچو کہ یہ اللہ تو مراکات کے شوق میں ہے تو آپ نے کہا پھر جاؤ اللہ سے پوچھ میرے باہنری امت کے ساتھ کیا کرے حضرت حسین کے ساتھ جو ہونے وہ میں دیکھ لیا وہ میں نے دیکھ لیا ہے مجھے اس کی کوئی فرواہ نہیں گیا میرے گھر کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کا خون میرے باگ کا پانی ہے ان کے جسم کی بلٹی میرے گلشن کی کھارت میں اس سے نہیں رکوں گا لیکن میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ سے پوچھ میرے باگ میری امت کے ساتھ کیا کرے کون امت وہ جنہوں نے شراب بشنی اٹیو میں بیٹھ کے جنہوں نے جھوک سوچ زنا شراب کی حد کردنی ہے وہی امت کوئی جنات بغدادی نہیں کوئی رابع بسلی نہیں کوئی عبدالخاضر جلانی نہیں میری امت امت کیا مرتکہ میں والی امت جو اللہ سے کونش کیا واہ یا رسول واہ یا رسول اللہ آپ کو جزائے اللہ آپ کو جزائے میرے رب کی عزت کی قصر دیکھو میں بڑے دکھ سے یہ بات اگر میرا نبی یہ بات اٹھا تھا تو آئی تم اور میں بندر خنزی رہتی کتے بل لئی کتیاں پھر ہوئی ہوتی کتے پھر رہے ہوتی اس کو دعاو اللہ ان کے درجے انہیں ہماری دعاوں کی ضرورت نہیں ہیں لیکن ہم پہ درود پڑھتے ہیں کہ اس میں ہماری نجات ہے جائے اللہ سے پوچھ کے اے میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب نہیں ہوں گا کہ میں جاؤں گا کہ رہوں گا تو جبرید اوپر گئے ملک الموت کھڑے رہے جواب آیا ہے میرے محبوب تیرے بات تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے بڑے بڑے گناہ کریں گے بندر نہیں بناؤں گا خنزیب نہیں بناؤں گا پتروں میں دبا نہیں دوں گا ہواوں سے اڑاؤں گا تیرے آنسو رکاوٹ بن جائے تیری دوائیں رکاوٹ بڑے نہیں تو میرے رب کی قسم مسلی کھائی لوگوں نے اور اللہ نے بندر بنا دیا ماں باپ کی نافرمانی مشلی کھانے سے بہت بڑا گناہ ہے میرے نبی سے پوشا کہ یا رسول اللہ کیامت کم آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا کہ یا رسول اللہ کو نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کرے گی اللہ تو کیامت آجائے تمہارے اس دیس میں کسی کو کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں بیٹی کسے کہتے ہیں بہن کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں بھائی کسے کہتے ہیں یہاں صرف یورو کی قیمت ہے اور یورو کی قدر اور یورو کا وزن ہے یورو کے علاوہ تمہیں دائیں بائیں کچھ نہیں نظر آتا اور میرے نبی فرما رہا ہے جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیا مطا جائے گی پوچھو اٹلی میں رہنے والی ماں سے اولاد ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے چھوڑے اٹلی کو پاکستان جاؤ جا کے پوچھو میں کبھی نہیں بھونوں گا زندگی بر ایک لڑکی ماں کو کہہ رہی تھی پھوک نہیں اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسوں گر رہے تھے پھوک نہیں بیٹی کسے ماں پھوک نہیں ماں ماں جو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے ہیں میں اس کی کیسی نوکری کرتا میں عشقی نماز کے مسلے پر ہوتا اور میں صورت فاتح پڑ رہا ہوتا اور اگر سے میری ماں کہتی محمد تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا میں کہتا اللہ بھائی امم جی نماز پچھے پڑ سا تو ساں فرما ہو حکم دے ہو مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے شراب پینا شراب بیچنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کا ربار کرنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے چھوٹ بولنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا غزہ چھوڑنا سکاٹ چھوڑنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے حرام کا مائی میں گھسنا مشلی کھانے سے بڑا گناہ ہے رشتے ناتے توڑنا بغض پالنا چھوہ کھیلنا کیوں نہیں وہ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا جاؤ اس کے لیے جاؤ اس کے جا کے در پر شکریہ دا کر کے آؤ یہ تو دنیا ہے جب آپ جب جے پیغام مل گیا تو آپ نے کہا الان قررت عینی ام میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق العالی اللہ بشک مجھے اپنے پاس بولا لے لیکن جاتے ہوئے پھر اپنے امت کو نصیحت فرمائے السلام وما ملکت ایمانکن میری امات اٹلی میں رہو کارپی میں رہو روم میں رہو میلان میں رہو انگلستان میں رہو سزلین میں رہو پاکستان میں رہو نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نماز نہ چھوڑنا جعلت قررت عین فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نماز نہ چھوڑنا چھوڑتی تو چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو کربلا میں حسین چھوڑتے جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر سے فرمایا شمر سے کہو میں مجھے نماز پڑھنے دے انہوں نے آگے گھوڑا بڑھا کر کہا تھوڑے دیر رکھ جاؤ نماز پڑھنے دو کہا ہم نہیں چھوڑیں گے ہر حال میں ماریں گے انہوں نے کہا جو نہیں تیار نماز کی چھوڑتی نہیں ہے کہا پھر نماز کی چھوڑتی تو نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم اگر وہ لشکر بہتر آدمیوں کا قافلہ نماز چھوڑ دیتا تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن پیغام ادھورا جانا تھا یہ پیغام دینا تھا کہ ہر حال میں سجدے کیے جاتے ہیں اس زخمی لشکر نے تاریخ میں نہ کوئی ایسی جنگ ہو بھی نہ ہوئے نہ ایسے نمازی آئیں گے نہ آئے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑیں اور اثر کی نماز سے پہلے شہید کر دیئے گا سرہ صفایہ ہو گیا نہیں چھوڑیں جو الکر رتعین فی السلاح میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کہ میرے امت نماز کا سجدہ نہیں چھوڑنا ایک سجدہ شیطان نے چھوڑا ہمیشہ کے لئے مردود ہو گیا ہم اللہ کی باردہ میں جب تک سر نہیں رکھیں گے نہیں مل سکتا اللہ کا تعلق سات سو دفعہ میرے رب نے قرآن میں نماز کو دورایا ہے سات سو دفعہ ہک واری وڈے بندے دی گلہ جاویتے بندے سر نہیں چاہ سکتا سات سو واری حکمہ رہے تجی پڑی نہیں جاندی دعا چا کرو کوئی وفا تو نہ ہوئی پڑی نہیں جاندی دعا چا کرو آنکھوں کی قیمت تو کہیں سے لگواو کتنی ہے چھپ اس روڑ بلب آنکھوں میں جل رہے ہیں جاؤ کوئی ایک بلب تو ایک بلب اللہ بجھا دے پھر دنیا سے خرید کے لاکھے دکھا دو اسی کو سلدہ نہ کرو کہ میں تھکتا ہوں تو سلاتا ہے میں اٹھتا ہوں تو کھیلاتا ہے اسی کو سلدہ نہ کرو چار سا پانچ سو ہزار دو ہزار یورو کے لیے کیسے تم فنا ہو جاتے ہو کیسی جاب کرتے ہو آنکھوں کا بل تو کہیں سے لے کے دکھاؤ کانوں میں فون لگے ہوئے ہیں ایک لاکھ ٹیلی فون تاریں ادھر ہیں ایک لاکھ ٹیلی فون تاریں ادھر ہیں ایک ٹیلی فون کا بل دیتے ہوئے پسین آتا ہے اس کا بل تو کہیں سے لاؤ یہ میری زبان گول رہی ہے اس کا تو بل کہیں سے لاؤ میرے گھٹنے مرتے ہیں اس کا بل تو کہیں سے لاؤ میرے ہاتھ میں حرکت ہے اس کا بل تو کہیں سے لاؤ میں کھاتا ہوں اللہ مجھے ذائقے دیتا ہے اس کا علم تو کہیں سے لاؤ پاکستان میں ایک مریض ملا کہا جی میرے موہ میں مٹی ہو یا روٹی ہو مجھے کچھ پتہ نہیں چاہتا ہے اللہ تمہیں ذائقے دیتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چاہتا ہے